اسلام علیکم دوستو آج ہم اس گاڑی کا انجن صاف کریں گے تو فرینڈز آج میں خود اس گاڑی کا انجن صاف کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سرویس پامپ والے ہوتے ہیں یہ گاڑی کی صفحہ اچھی طرح سے نہیں کرتے انہیں جتنا بھی کہتے ہیں پھر بھی زیادہ صاف گاڑی کو نہیں کرتے پیسے بھی لے لیتے ہیں کام بھی زیادہ اچھا نہیں ہوتا تو فرینڈز جو بندہ کام خود کرتا ہے وہ دوسرے لوگ نہیں کرتے تو آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں کس طرح ہوئی پڑی ہے کس طرح آئیل لگا پڑا ہے تو بعد میں بھی آپ اسے دیکھنا یہ دیکھیں ہر طرف سے آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لی ہے فرینڈز تو جب گاڑی بالکل کلیار صاف ہو جائے گی تو آپ واجہ دیکھ لینا اور آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ کے تامنکہ شکریہ تو فرینڈز اس کا صحیح طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ پیٹرول لیا ہوا ہے اس سے صاف کریں گے اور یہ دیکھیں یہ برش جہاں پر یہ ہاتھ نہیں جاتا وہاں سے برش کا استعمال کریں گے اور بعد میں گاڑی کو جانے تو فرینڈز گاڑی کا انجن واش ہو چکا ہے آپ نے پہلے کنڈیشن دیکھی تھی اب آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں تو دیکھیں آپ واضح فرق محسوس ہو رہا ہے تو فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح صاف کیا ہے تو فرینڈز پہلے تو اس کو پیٹرول سے صاف کیا ہے پھر چھوٹا برش لے کر سرف والا پانی بنا کے پھر اس سے صاف کیا ہے یہ دیکھیں ابھی کچھ رہتا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ داغ پڑھیں ابھی یہ بعد میں اتاریں گے تو یہ دیکھیں یہ بہت خراب ہوا پڑا تھا یہاں سے یہ دیکھیں یہ کس طرح وہ پڑھا ہے تو جب اس کو اگلی بار دھویں گے تو کچھ زیادہ فرق محسوس ہوگا یہ دیکھیں تو فرینڈز وہ جو دانتوں والا برش ہوتا ہے پھر اس سے سرف والا پانی بنا کر وہ مارا ہے ہر جگہ پہ جو زیادہ گندی تھی تو جس جگہ پہ ہاتھ آسانی سے چلا جاتا تھا وہاں سے ہاتھوں سے کپڑا مارا ہے اور بعد میں جو ہے نا ڈیزل ڈیزل والا جو کپڑے پر ڈیزل مار کے وہ ڈیزل والی جو ٹاکی ہوتی ہے وہ ماری ہے تو فرق آپ بازے دیکھ لیں اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ گاڑی کا انجن بلکل کلین ہونا چاہیے گاڑی باہر سے جیسی ہو لیکن انجن بلکل صاف ستھ رہا ہونا چاہیے تو اب آپ دیکھ لیں یہ واضح فرق ہے تو میرے خیال سے سروس پمپ والے اتنی محنت نہیں کرتے جتنے جتنی محنت بندہ خود کرتا ہے یہ دیکھ لیں ہر طرف سے دیکھ لیں تو گاڑی دھونے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں گے ڈسٹریبیوٹر پر یا کوئی کپڑا رکھ دیں یا پھر شاپ پر جو ہے نا یہاں پر رکھ دیں پھر گاڑی کو دیں اور یہ بھی چیک کر لیں ادھر پلگوں میں پانی نہ چلا جائے اور یہ جو آیل والی کیا جو جیس کو بھی سیجرہ سے ڈھانپ لیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ تو فرنڈز گاڑی کا انجن دھونے کے بعد اگر گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو یہ اگر سٹارٹ ہو بھی جاتی ہے تو تھوڑی تھوڑی میسنگ کرتی ہے تو آپ یہ پلگ والی جو وائرز ہیں انہیں نکالیں انہیں خوش کریں اور اندر بھی دیکھیں پانی تو نہیں ہے ان کے اندر بھی دیکھیں پلگوں میں پانی ہو تو وہ بھی ساف کر لیں اور یہ ڈیسٹریبیوٹر والی کیپ اتار کر یہ بھی ساف کریں یہاں اگر پانی ہو تو تو مزید یہ جو گریپیں ہوتی ہیں یہاں سے بھی پانی خوش کر لیں پھر گاڑی کو سٹارٹ کریں تو فرنس گاڑی کو دھونوں سے پہلے یہ ڈیسٹریبیوٹر پر کوئی کپڑا رکھ دیں اور کپڑے کے پر کوئی شاپر لپیٹ دیں یا پھر پہلے شاپر لپیٹ دیں اور بعد میں کپڑا رکھ دیں اور یہ والا جو ڈکا نا اسے بھی فول ٹائٹ کر لیں اور یہ جو آئل والا گیج ہے اسے بھی اچھی طرح سے دبا لیں اور کوئی چھوٹی موٹی آپ کو چیز نظر آ رہی ہو کوئی گریپ بغیرہ تو اسے اتار دیں اور کوشش کریں یہ بھی اتار دیں یہ ٹرمینال اتار دیں تو فرنس آخری بات یہ ہے کہ گاڑی کا انجن صاف کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں تو فرنس آپ کو میں ٹوٹل بتا دیتا ہوں تو پچاس کا پیٹرول تھا دس کا سرف لگا ہے دس روپے کا اور تیس روپے کا ڈیزل لگا لیں تو نوے روپے بندے ہیں تو فرنس نوے روپے میں آپ نے دیکھ لیا ہے انجن کی کنڈیشن کس طرح واضح صاف ستری ہو گئی تو فرنس مارکٹ سے آپ کوئی پروڈکٹ لیں گے انجن کو صاف کرنے کے لیے کوئی انجن کلینر لے گے کوئی چیز لیں گے تو وہ بہت مہنگا ہوگا چار پانسوں میں بھی آ سکتے ہیں زیادہ یا ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نوے روپے میں انجن کی کنڈیشن کس طرح صاف ہوئی ہے تو اب یہ بات آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ زیادہ پیسے لگاتے ہو یا کم خرچ میں اچھا کام آپ کو ملتا ہے یا کم خرچ میں اچھا کام کرتے ہو شکریہ